ڈی اے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا لیکچر آر گروپ آج ہم سبڈویزنز اوف ٹریکیو پائٹا کو سٹڈی کریں گے جیسا کہ آپ کی بک میں چار سبڈویزنز مینشن ہیں تو اس میں سے اس لیکچر میں ہم دو کو سٹڈی کریں گے میں دونوں کے جو ہیں جنرل کریکٹرسٹکس بتاؤں گا اور دونوں کا کمپیریزن بھی کرواؤں گا چونکہ یہ بات سائنس سے سابش شدہ ہے کہ جب بھی ہم دو چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر یاد رہتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹیپ کو یاد رکھیں اس وجہ سے کمپیریزن میں آپ نوٹس بھی جو ہیں وہ ضرور نوٹ کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ڈویجن سے ہم سلوپسیڈا یا سیلو فائٹا کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے اس کے جو ہیں جنرل کریکٹرس کیا ہیں ارلیسٹ واسکولر پلانٹس یہ وہ واسکولر پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زیادہ پریمیٹیو ہیں اسی وجہ سے ان کے موسکلی ایکسٹنکٹ میمبر ہیں زیادہ میمبر جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں اب وہ ختم ہو چکے ہیں لائک ککسونیا ککسونیا آپ لوگوں نے پڑا ہوگا لیو کی ایولیوشن میں کہ ان سے جو ہیں ٹرو لیو بننا سٹارٹ ہوئے تھے لیکن ان کے ٹرو لیوز نہیں تھے تو ارلیسٹ واسکولر پلانٹس تھے ان کی جو ہیں اونلی ٹو لیونگ جینرل اس ٹائم صرف دو جو جینرللہ ہیں وہ پریزنٹ ہیں باقی تمام ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں وہ کون سی ہیں سلوٹم اور ٹمیسی پیٹرس اسی طرح یہ بھی شو کرتے ہیں آلٹرنیشن آف جینریشن ویڈ ڈومیننٹ سپورو فائٹ اب آلٹرنیشن آف جینریشن تو برائیو فائٹس بھی شو کرتے ہیں لیکن ان میں اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے کہ ان میں ڈومیننٹ سپورو فائٹ ہوتا ہے جبکہ برائیو فائٹس میں ڈومیننٹ کمیٹو فائٹ ہوتا ہے تو ان کا سپورو فائٹ جو ہے اب وہ آپ نے دیکھا تھا کہ برائیو فائٹس کے اندر جو انثوس روپسیڈا ہم نے بڑھے تھے اس میں سپورو فائٹ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا تو اب یہ اس سے نیکسٹ جو ہے موڈیفکیشن ہے کہ یہ والے جو ہے ٹریکیو فائٹس بنے تھے تو ان کے اندر سپورو فائٹ ڈومیننٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے اپنی خوراک خود بناتا ہے اگر ہم سپورو فائٹ کے کچھ کریکٹرز دیکھیں یہاں تو روٹ لیس ہے سپورو فائٹ ان کے اندر روٹس نہیں ہوتی ان کا جو سٹم ہوتا ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے اور کہلاتا ہے رائزوم ٹھیک ہے اور رائزوم میں روٹس نہیں ہوتی ریکن روٹ لائک سٹکچر ہوتا ہے جسے ہم رائزوائٹ بولتے ہیں یہ سیم ہے جیسا کہ ہم نے برائفائٹا میں بھی اسے پڑھا تھا تو فنکشن کیا ہوگا سیم روٹ والا فنکشن ہی ہے انکریج اور وارٹر ابزورپشن اور یہ دونوں چیزیں ڈکٹو مسلی برانچ ہوتی ہیں اب نیکسٹ کیا ہے گرین لیپ لیس برانچی سمال اوٹ گروڈ پور پوٹو سینسز اب ان میں لیپ نہیں ہوتے تھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں لیپ نہیں تھے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ کیا تھا لیپ کی جگہ گرین لیپ لیس برانچیز پہ سمال اوٹ گروڈ تھی چھوٹے چھوٹے سے اوٹ گروڈ تھی کانٹے نمہ اور وہ ان میں واسکولر بندلز بھی نہیں جا رہے تھے وہ جسٹ ایک اوٹ گروڈ تھی جو کہ پوٹو سینٹیٹک ٹیشوز پر مشتمل تھی اور پوٹو سینسز کرتے تھے اسی طرح سپورو فائٹ ہے تو سپور انجیم بھی ہوگا اس میں سپور انجیم میں بھی پریزنٹ ہے ٹپ پوپ شورٹ برانچیز اور ایٹ لیٹرل سائٹ ٹپ پہ بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے اور سائٹس پہ بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے سپور انجیم جس سے سپور پروڈیوز ہونے ہیں اسی طرح اگر ہم گمیٹو فائٹ کی بات کریں تو تھیلویڈ ہے تھیلس لائک ہے کلر لیس ہے اور انڈر گراؤنڈ ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گمیٹو فائٹ میں ایک اسوسییشن ہوتی ہے کنٹین فنگس فور سیمبیوسیز اب فنگس اور یہ جو ہیں دونوں گمیٹو فائٹ میں رہتی ہے موسٹی ایک فنگس وہ اس کو جو ہے وہ فنگس فوڈ پروائیڈ کرتی ہے گمیٹو فائٹ کو گمیٹو فائٹ جو ہے اسے پروٹیکشن دیتا ہے اور چونکہ یہ دونوں کے لیے بینیفیشل ہے اسوسییشن اس لیے ہم اسے سیمبیوسیز بولتے ہیں اور مائکورائزل اسوسییشن بھی بولتے ہیں کیونکہ مائکورائزل اسوسییشن ایسی اسوسییشن ہوتی ہے جس میں پلانٹ اور فنگس آپس میں ایک دوسرے کو بینیفیٹ دے رہتے ہیں تو یہ ہے سلوپسیڈا آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہم نیکس دوسری جو سبڈویجن ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے لائکوپسیڈا اب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے سلوپسیڈا جو ہے اس کو میں نے ڈیویلوپمنٹ بتایا ہے یا اس کو موڈیفکیشن بتایا ہے میں نے آپ لوگ کو برائیو فائٹس کی اسی طرح جو لائکوپسیڈا ہے یہ سلوپسیڈا کی بھی موڈیفکیشن ہے تو اس میں کچھ اچھے کریکٹر سلوپسیڈا سے ملیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کریکٹر کو سٹڈی کرنا فرسٹ ٹرور لیف بیرنگ پلانٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی سلوپسیڈا میں بتایا کہ ان کے ٹرور لیف نہیں تھے سمال آؤٹ گروہ تھی یہاں پہ یہ فرسٹ ٹرور لیف بیرنگ پلانٹ بن گئے ان دونوں سبڈیویژنز کے درمیان کہیں سٹارٹ ہو گئی تھی لیف فارمیشن ٹھیک ہے لیف کی ایولیوشن ان دونوں جنریشنز کے درمیان ہوئی اور یہاں پہ لیف نہیں تھے یہاں پہ لیف بن گئے شو الٹرنیشن آف جنریشن ویڈ ڈومیننٹ سپورو فائٹ یہ سیم ہی ہے دونوں میں اس کا اگر ہم سپورو فائٹ دیکھیں تو ڈیفرینشییٹ انٹو روٹ سٹیم اینڈ ٹرو لیف اس کا جو سپورو فائٹ ہے اس میں روٹ بھی ہیں سٹیم بھی ہے اور ٹرو لیف بھی ہیں جو کہ مائکرو فیلز کہلاتے ہیں مائکرو فیلز ہم رات چھوٹے جو لیف ہوتے ہیں اور ان کے بسکولر بندلز کی ہے اب یہ اس کے جینراز ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ایک کائنڈ کے سپورو سپورو لیف بود میں ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا بولتے ہیں ایک ہی طرح کے سپور بناتا ہے جب کہ اگر ہم دیکھیں سلیجینیلا کو تو اس میں ہیٹرو سپورس ہے اور دو طرح کے سپور بناتا ہے مائکرو سپور الگ بناتا ہے اور مائگا سپور الگ بناتا ہے ٹھیک ہے مائکرو جو ہے آپ کو پتا ہے میل کے لیے اور میگا فیمیل کے لیے گمیٹو فائٹ اسی طرح سلیجینیلا سیڈ پروڈیوزنگ سپر مائٹو فائٹ اچھا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سیڈ کی ایولیوشن میں بھی چیز سٹڈی کرنی ہے کہ سلیجینیلا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہیٹرو سپورس جو سپورنجیم شروع ہوئے تھے اور ہیٹرو سپوری جو تھی سیڈ ہیٹ انٹروڈیوز کروانے میں بہت زیادہ مدل گار تھی ہیٹرو سپوری تو اس وجہ سے ہم سلیجینیلا کو وہاں پہ 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 سپورمیٹو فائٹ سپورمیٹو فائٹ ایسے پلانٹ جو سیڈ پروڈیوز کرتے ہیں اب ہم اگر اس کے گمیٹو فائٹ کی بات کریں تو لوگ ہے اور انڈر گراؤنڈ ہے گمیٹو فائٹ جو ہے یہاں پہ بھی ڈومیننٹ نہیں ہے اس لئے گمیٹو فائٹ آہستہ آہستہ ریڈیوز ہونے لگ گیا پہلے گمیٹو فائٹ کی بات شاہت تھی اب جیسے جیسے ہم ڈریکیو فائٹ میں ترقی کر رہے ہیں تو گمیٹو فائٹ بہت زیادہ ریڈیوز ہوتا جا رہے اس لئے اس کے کریکٹر آپ کو بہت کم ملیں گے یہ جو ہے گروپ آف سیلز ہوتے ہیں تھوڑے سے اور بس سیمپل سی اس لئے ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا زیادہ سکور آف کو ڈسکس کیا جاتا ہے سب دائی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دی چیئے گا